پہلے نمبر پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ذکرِ مصطفیٰ کرے گا تو ذکرِ مصطفیٰ بلند ہوگا اور کوئی اگر ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے تو اس کا ذکرِ مصطفیٰ نہ کرنا اس سے سرکار کی ذکر کی اوجو بلندی میں کوئی فرق آتا ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے سادہ لفظوں میں یہ بات سمجھیں کہ اگر ہم سرکار کا ذکر نہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ سرکار کا ذکر بند ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا علمائی کرام بیٹھے ہیں حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ لفظِ يَسُلُوْكُوا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُونَا اس کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی خود ایسے غیبی احتمام کرتا رہتا ہے جس سے ہر لحظہ ہر گھڑی ذکرِ مصطفیٰ کو اوجو بلندی ملتی رہتی ہے تو یہ سارے کے سارے غیبی اسباب ہیں جو احباب کے دل کے اندر آتا ہے کہ ہم نبی کے ذکر کی محفل سجائیں بچہ کہتا ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پڑھوں نوجوان کہتا ہے کہ بھئی مجھ میں غب نے جذبہ دیا ہے میں کیوں نہ بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت اس کے نعرے لگاؤں اور کیوں نہ میں اعلان کروں کہ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس کے پیچھے وہ غیبی اسباب ہیں جو باری طالع خود محیع کرتا ہے تو کوئی اگر ذکرِ مصطفیٰ کرے یا نہ کرے سرکار کے ذکر میں کوئی کمی یا کجی واقعہ نہیں ہوتی یہ جو موسمی مخلوق باہر نکلتی ہے ماہِ ملاد کے مہینے میں کہ بھئی ملاد نہیں کرنا اس پہ خرچہ نہیں کرنا چراغہ نہیں کرنا جلوس نہیں نکالنا ریلیا نہیں نکالنا یہ اپنی پر زور کوشش کرتے ہیں لیکن دیکھیں ہر سال ملاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جرا بلند آواز سے ہر سال آپ نکلتے ہیں پہلے سے بڑھ کے جذبہ ہوتا ہے یہ اللہ پاک وہ قادرِ مطلق ہے وہ جیسا چاہتا ہے وہ ارادہ فرما لے تو وہ کام ہو جاتا ہے اور ارادہِ خداوندی یہ ہے کہ ذکرِ مصطفیٰ ہمیشہ سے بلند لے یہ موسمی مخلوق جتنا مرضی بھی زور لگائے اور جتنا مرضی آپ کو روکے بھئی ملاد نہ کرو ذکر نہ کرو نات نہ پڑو خرچہ نہ کرو چراغہ نہ کرو لیکن ہر سال ہوتا ہے اور بڑھ کے ہوتا ہے کیوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان اس کا کامل ہوتا ہے جو ہر شہ سے بڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ محمد کی غلامی دینِ حق کی شرطِ اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی اور خدا کے دامنے تو ہید میں آباد ہونے کی پہلا بنیادی سٹیپ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سرکار کی انفت اگر سرکار کی انفت نہیں ہے سرکار کی محبت نہیں ہے سرکار کا عشق نہیں ہے تو اس بندے کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے ایمان کی بنیادی شرط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کوئی ذکر کرے یا نہ کرے سرکار کے ذکر میں فرق نہیں پڑتا سرکار اپنے ذکر میں اوچو بلندی کے لیے ہماری ذاتوں کے محتاج نہیں ہے ہم ہیں تو نبی کا ذکر ہے ہم نہیں ہوں گے تو نبی کا ذکر نہیں ہوگا کبھی سوچا ہے کسی نہیں جب ہم نہیں تھے سرکار کا ذکر اس وقت بھی تھا جب ہم ہیں سرکار کا ذکر آج بھی ہے جب ہم نہیں ہوں گے سرکار کا ذکر اس وقت بھی ہوگا اور سنیے گا ذکر کا وجود ہوتا ہے ذاکر سے اگر کسی کا ذکر کرنے والا موجود ہوگا تو اس کا ذکر بھی موجود ہوگا ہم پہلے نہیں تھے لیکن ہماری وجہ سے ذکر مصطفیٰ کو اوچو بلندی نہیں آج ہم ہیں ہماری وجہ سے سرکار کے ذکر کو اوچو بلندی نہیں کل ہم نہیں ہوں گے ہماری وجہ سے سرکار کے ذکر کو اوچو بلندی نہیں ہم مٹ جائیں گے خاک ہیں خاک میں مل کے خاک ہو جائیں گے لیکن پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذکر کا ذاکر یہ خاکی بھی ہے یہ مخلوق بھی ہے اور یہ خالق کائنات بھی ہے رب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے رب کب سے ہے کب تک رہے گا کسی کو پتا نہیں جب سے رب ہے اس وقت سے ذکرِ مصطفیٰ ہے جب تک رب رہے گا یہ کہیں کہ بھئی ہم ذکر نہیں کریں گے کہ نبی کے ذکر میں کمی آ جائے گی ہم ملاد کا جلوس نہیں نکالیں گے تو ذکر میں کمی آ جائے گی نہیں رب نے اعلان کیا قرآن کے اندر وَا رَفَانَا لَقَ ذِكْرَ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے یہ رب کا ارادہ ہے اور رب نے کر بھی دیا رب ہے اللہ اکبر سب سے بڑا اگر وہ خود سب سے بڑا ہے تو اس کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہے اب لاؤ کوئی رب کے ہمپلہ رب کی برابری کرنے والا اور رب کے برابر ہو کوئی نہیں سکتا رب جیسا طاقتور ہو کوئی نہیں سکتا رب کہتا ہے ہم نے بلند کر دیا ہے اور یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ذکرِ مصطفیٰ کو کام کرنے کی کوشش کرے تو ذکر لکے سجل کاٹے نقص کا چوہیا رہے پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ کی رب کہے میں نے بڑھا دیا ہے جس کو رب بڑھائے ہم کہتے ہیں نا رب جس کو عزت دے کوئی روک سکتا ہے رب جس کو ذلت دے کوئی روک سکتا ہے جسے چاہے بیٹیاں دے سمجھ آ رہی ہے نا جسے چاہے بیٹیاں دے جسے چاہے بیٹے دے کوئی زور ہے کسی کا بلند آباس ہے کہیں کوئی زور ہے کسی کا اور انچہ کہیں کوئی زور ہے کسی کا یہاں رب فرما رہا ہے وَرَفْا نَا لَقَ ذِكْرَك کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے یہ سارے پکچے بھی ہو جائیں تو اے محبوب آپ کا ذکر بند کرنا تو دور کی بات ہے یہ آپ کے ذکر کو کم بھی نہیں کر سکتے سبحان اللہ یہ آپ کے ذکر کو کم بھی نہیں کر سکتے اور آپ کے ذکر کو ہو جو بلندی ملتی رہے گی یہ لاکھ اعلان کرتے رہے کہ بھئی کیوں نکالتے ہو جلوس ریلی کیوں نکالتے ہو ذکر کیوں کرتے ہو یہ ناتخانی کیوں کرتے ہو سنو یہ رب نے وعدہ کیا ہے ہم وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں لیکن رب وعدہ کرے اسے نباتہ ہے جو یہ اس میں شک کرے کہ رب وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا وہ اپنے گریبان میں جان کے در اپنے ایمان کو دیکھے رب نے وعدہ فرمایا وَلَلْا آخِرَةُوْ لَقَ مِنَ الْحُولَةُ محبوب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی ہر آنے والی گھری یہ پچھلی گھری سے بہتر ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ ذکر کام نہیں ہو سکتا یہ ذکر کام نہیں ہو سکتا یہ لاکھ ستوے لگا ہے یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کا ذکر کرتے ہو کیا فائدہ ملتا ہے بھئی ملاد مناتے ہو کیا فائدہ ملتا ہے کبھی قرآن پڑھا ہوتا نا تو ایسے معمولات کبھی نہ ہوتے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ علماء کرام سے سنتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے جو موجزات ہیں سنتے رہتے ہیں آپ سنتے ہیں نا ولادت کے موجزات سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ عبیدت کر رہے ہیں جناب یہ شرکہ رہے ہیں جناب اس پہ کون سا سواب ملے گا قرآن مجید فرقان حمید میں جناب آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق کی بات نہیں کی یہ آپ بولو نا قرآن نے نہیں کہا وَإِذَا سَتَّئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَهُ لَهُ سَاجِدِينَ رب نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات نہیں کی کی ہے کیا قرآن کے اندر رب نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ملاد بیان نہیں کیا جناب یحییٰ علیہ السلام کا ملاد بیان نہیں کیا کیا ہے اگر وہاں ملاد والی آیات پڑھی جائیں ہر حرف کے بدلے نیکی ملے ہر حرف کے بدلے تراجات بلند ہو ہر حرف کے بدلے گناہ باغ ہو تو پھر ہم اگر امام الانبیاء کا ملاد بیان کریں تو پیدت کہاں سے ہوگی سمجھ میں آئی ہے کوئی نہیں اگر ہم امام الانبیاء کا ملاد بیان کریں یہ بدل کہاں سے ہوگئی کہتے ہیں یہ ملاد کہاں سے سیکھ لیا اٹھا قرآن رب نے فرما لَا اُبْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَاَمْتَ حِلْنُ بِحَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ ارے جن کے ہاں ہوئے ان والدین کے بھی رب نے قسم کھائی اور جو بچے محمد مصطفیٰ ہوئے رب نے ان کی بھی بنادت کی قسم کھائی سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے وعدہ فرما دیا کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی اب سنیے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے بات اپنے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث کہ رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کیا کرو کیا کیا کرو خوب خوب چرچہ کیا کرو بندہ کسی مصیبت میں ہو نجات پالے تو کیا ہوگا اس کے چیرے کے اوپر پرشانی ہوگی بارہ بجے ہوں گے نہیں بجیں گے نا وہ خوش ہوگا دب کسی مصیبت سے نجات دے دے خوش ہوگا عرصہ گزر گیا اولاد نہیں ہوتی اللہ پاک اسے بیٹا عطا کر دے تو وہ کیا کرے گا چیرے پہ بارہ بجائے گا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا جب خوش ہوگا تو کیا کرے گا مٹھائی بانٹے گا نا خوشیاں منائے گا نا دعوتیں کرے گا نا اپنے بیٹے کی باری ہو تو سب کو جیت جائد ہو اور آمنہ کے لال کی باری آئے تو تم کہہ دو یہ نجائد ہے سنیں ایک ہے ذکر نعمت واما بی نعمت ربی کا فحدث رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچہ کیا کرو ایک ہے ذکر نعمت نعمت کا ذکر کرنا وہ کس صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر محبت رکھے اپنی سوچوں کے اندر محبت رکھے اور زبان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرے یہ ہوتی ہے نعمت کا ذکر کرنا اور یہ ذکر کرنا اس کے اور رب کے درمیان میں ہو تنہا بیٹھا ہو آگ میں تسبیح پکڑی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا ہو سرکار پہ درود پڑھتا ہو سرکار کے سلام پڑھتا ہو یہ ہو گیا ذکر نعمت یہ ہو گئی ذکر نعمت اس سے اگلا سٹیپ ہے واما بی نعمت ربی کا فحدث یہ ہوتی ہے تحادیث نعمت جس کا ذکر قرآن نے کیا فرمایا فض قرونی فض قرونی تم مجھے یاد کرو اذ کر کر میں تمہارا چرچہ کروں گا تحادیث نعمت کی اندر فقط بندے کا اور رب کی ذات کا معاملہ نہیں رہتا پہلے وہ بیٹھ کر تسبیح پر نبی پہ درود پڑھتا تھا ذکر نعمت کی صورت میں لیکن جب ایام نیلاد آ جائیں اور یومِ میلادِ رسول آ جائے اب اسی ذکرِ نعمت کو وہ تحادیثِ نعمت میں بدل کر ہاتھ میں نبی کا جھندہ اٹھا کر گلی کوچوں میں پھٹے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ محکو ذرا فضاؤ سرکار آگئے ہیں اب گاتی پیرو ہواو سرکار آگئے ہیں اور خوشیوں کا یہ سماح ہے گھر گھر کرو چراغاں راہوں کو بھی سجاؤ سرکار آگئے ہیں اور دونوں جہاں کے والی آئے ہیں بے سہارو بولو بھی بے نواؤ سرکار آگئے ہیں یہ جو طریقہ ہے نا تحادیثِ نعمت میں جمع کرنا آج جو آپ احباب جمع ہوئے ہیں علمائے کرام نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد سنایا ہے یہ کوئی نمی بات نہیں ہے یہ کہہ دی بھئی جمع کیا جمع کیا بیدت ہوگئی بیدت ہوگئی شرک ہوگئی شرک ہوگئی پوچھو شرک کی تاریف کیا ہے رب ہے خالق لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَتُ ٹھیک ہے نا نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا ہم تو میلاد منع کے یہ بات ثابت کرتے ہیں وہ خالق ہے جو بنانے والا ہے یہ محمد ہے مخلوق ہے یہ بننے والے ہیں وہ خالق ہے جو بنانے میں بے مثل و بے مثال ہے یہ مخلوق محمد ہے جو بننے میں بے مثل و بے مثال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تعدیسِ نعمت نعمت کا چرچہ کرنا ابودعوی شریف کی حدیثِ پاکست کا مفہوم پیش کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی بندے کو کوئی نعمت دی توجہ میرے طرف رکھیں یہ معاملات چلتے رہیں گے اللہ نے کسی بندے کو کوئی نعمت دی اس نے اسے یاد رکھا یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اگر اس نے اس نعمت کو چھپایا اور اس کا بیان نہ کیا یہ اس نعمت کی ناشکری ہے امام الانبیاء نعمتِ قبرہ ہے کے نہیں قرآن نے کہا تمہیں میں نے اتنی نعمتیں بھی ہیں تم انہیں گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے لیکن سنیے گا اتنی نعمتیں دے کر رب نے احسان نہیں جدلایا ایک نعمتِ قبرہ دی فرمایا قد من اللہ علمومنین اس باسا بھی رسولہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں میں نے اپنا رسول مبوض فرمایا رسول اللہ